اور اہم سنگے میل عبور کیا ہے فضائیہ کے تیارے نے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ پر کی لینڈنگ نائٹ ویجن کو نائٹ ویجن گوگلز کی بدس سے بشقی سیکٹر میں لینڈنگ فضائیہ اپنی سرائیاتوں کو فروغ دینے کے لیے لگاتار کوشان اس وقت کی اہم خبر فضائیہ نے ایک اور اہم سنگے میل عبور کیا ہے فضائیہ یعنی انڈین ائر فورس ائر فورس نے ایک اور اہم سنگے میل کو عبور کیا ہے فضائیہ نے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ پر کی لینڈنگ نائٹ ویجن گوگلز کی بدس سے مشرقی سیکٹر میں لینڈنگ فضائیہ اپنی سرائیاتوں کو فروغ دینے کے لیے لگاتار کوشان اور یہ وہ تصویریں ہیں جو کامیابی کی ایک کہانی لکھتی ہیں جو کامیابی کی ایک اور منزل کو عبور کرنے کی داستان سناتی ہیں فضائیہ نے یعنی بھارتی فضائیہ یعنی انڈین ائر فورس نے ایک اور اہم سنگے میل کو عبور کر لیا ہے فضائیہ کے تیارے نے ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ پر کی لینڈنگ نائٹ ویجن گوگلز کی بدس سے مشرقی سیکٹر میں لینڈنگ اور اس قبر پر زیادہ جنگ کا ایک ساتھ مانسہ جوچ کے ہمارے رپورٹر صندیب بول صندیب اسے کیا مانا جائے کتنی بڑی یہ کابیابی ہے اور یہ انڈین ائر فورس کی جو کابیابی کی جو شرنکھل ہے اس میں یہ ایک کتنا بڑا ایڈیشن ہے مثال جس طریقے کا لینڈنگ کیا گیا ہے وہ اپنے آپ نے بہت ہی زیادہ جکل لینڈنگ ہوتی ہے کیونکہ رات کے ٹائم پہ نائٹ ویجن گوگلز کے ذریعے اگر آپ لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ مہارت حاصل ہونی چاہیے بہت زیادہ سکل کی ضرورت ہے ایرکرافٹ کو اس جگہ پہ خاص کرتا کہ ایر بیس کے پاس جو لائٹس ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہی اس آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیں پہلے بھی تو تیم مہینے پہلے لداس کے جو کارگل کا جو ایر سٹیپ ہے وہاں پہ بھی نائٹ لینڈنگ کی گئی تھی نائٹ ویجن گوگلز کے کیونکہ یہ جو ایرکرافٹ ہے اس کا کام بھی ہے کمبائٹ کے لئے استعمال میں لائے جاتا ہے کم دوری کے رنوے پہ بھی آرامت ہوتا جاتا ہے لیکن رات کے ٹائم جب کچھ نظر نہیں آتا ہے اور جو ویجوال ریفرنس ہوتا ہے وہ بھی بہت تیمیت ہوتا ہے تو ایسے میں اس نے بڑے ایرکرافٹ کو ایل جیس پہ اتارنا یہ اپنے آپ میں ہی بھارتی بھائیو سینہ کے پائلٹ کی دکھتا یعنی کہ ان کی مہارت کو دکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کیسے بھی حالات میں اگر بار لائک سیچویشن بھی ہوتی ہے تو آسانی سے ان ایل جیز پر یعنی کے ایڈوانس لینڈنگ گرانڈ پر رات کو بھی لینڈنگ کر سکتے ہیں نائٹ ویجن گوگل کے ذریعے کیونکہ نائٹ ویجن گوگل میں صرف گرین نظر آتا ہے اس کے علاوہ کوئی کلل نظر نہیں آتا تو ایسے میں ایکیریسی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی اس طریقے کی آپریشن کو لے کر اور ویجن سیکٹر میں اس آپریشن کو انجام دیا گیا ہے اس سے پہلے اندر نادن سیکٹر میں انجام دیا تھا تو بھارتی بھائیو سینہ اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو لگاتا پرک رہی ہے اور اس پہ خراب ہی اتر رہی ہے صدیب میں سیب یہ جانا چاہوں گا کہ اس سے جو بھارتیے جو وایو سینہ ہے جو انڈین ائر فورس ہے اس کے مرال پہ کتنا اس کا اثر پڑے گا کتنا مرال بوسٹ ہوگا اور اگر ہم اپنے جو سرحدی جو ہمارے جو دیش ہیں جن سے کئی بار ستیاں جو ہیں وہ کئی بار انکول کبھی پرتکول ستیاں بن جاتی ہیں تو ایسے میں یہ کتنا بڑا ایک ایڈ آن ہے انڈین ائر فورس کے لیے دیکھیں ایڈ آن اسی لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایڈ جیسے کی نارمل ائرکرافٹ ائر بیس کی اگر لینٹ کی بات کریں پروپر لینٹ ہوتی ہے جس میں کی کمرشیل ائرکرافٹ بھی اتر سکتے ہیں لیکن ایڈ جیس جو کی اوچھے دور دراز کے علاقوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کی لینٹ بہت سم ہوتی ہے بڑے ائرکرافٹ وہاں پہ نہیں اتر سکتے ہیں اور جب دی اگر بہت لیکس سکویشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا آپریشن انجام دینا ہوتا ہے جس میں کی آپ کو رات میں پیرا ڈروپ کرنا ہو کسی بہائنڈ ڈا اینیمی لائن یا وہاں پہ رسط پہنچانی ہو تو ایسے میں اس طریقے کی نائٹ لینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ کے پائلٹ پرفیکٹلی اس آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مورال تو بوسٹ اپ ہوتا ہی ہے ساتھ ہی جو ٹریننگ ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی گگن شکتی ایک بڑا ابھیات پین انڈیا چلایا گیا تھا جس میں جو ہائی ویس پہ بنے تو ان پہ بھی ٹیک آف لینڈنگ کی گئی تھی کشمیر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی لینڈنگ ہوئی تھی اسی طریقے سے اب چونکہ دن اور رات چوبیسو گھنٹے کی وار لیکس سکویشن اگر ہو گئی تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا سوہے ٹیک آف لینا یا رات پہ ٹیک آف لینا جب آپریشن کی جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے اور نائٹ لینڈنگ جیسے میں کہہ رہا ہوں نائٹ لینڈنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں ایکوریسی بہت اپورٹنٹ ہے پائلٹ کی سکل بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ رات کے سمیں میں ایم بی جی سے صرف گرین نظر آتا ہے اور ایسے میں آپ کو اپنے ائرکرافٹ اور ائرکرافٹ میں بیٹے سہنے ہی کیا کوئی رسہ دگر اسی علاقے میں پہنچا نہیں ہو ان کو سیکیور طریقے سے لینڈ کرانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور انڈین ائر فورس لگاتار اس چیلنج کو ایکسپ بھی کر رہی ہے اور لگاتار ٹرین بھی ہو رہی ہے ان سارے علاقوں میں کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو ہم لوگ دن میں کہ ہم لوگ رات میں بھی پوری طریقے سے تیار ہیں بلکل بہت شکریہ آپ کا صدیب تمام جانکاری کے لیے تو بھارتی فضائیہ یعنی انڈین ائر فورس نے کامیابی کی ایک اور منزل عبور کر لی ہے فضائیہ کے تیارے یعنی جو ائرکرافٹ ہیں انہوں نے ایڈوانس ائرکرافٹ ہیں ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ پر کی لینڈنگ نائٹ ویژن گاؤگلز کی مدد سے نائٹ ویژن گاؤگلز کی مدد سے مشرقی سیکٹر میں لینڈنگ فضائیہ اپنی سرائیتوں کو فروغ دینے کی لگتار کوشہ ہے ظاہر ہے اس سے ایک بڑا فائدہ ایک بڑا فائدہ مرال بوستر میں ہو خاصت سے جب 24 آرس والی ایسی کوئی ستھی بنتی ہے ڈے نائٹ تو اس میں بھی یہ ایک بڑا کام کر سکتا ہے بے شک اس میں صرف اور صرف گرین کالرز نظر آتے ہیں اس لیے اس میں بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے جیسے ابھی سندی پول بتا رہے تھے